خبر یہ ہے کہ سعودیہ اور یوئے کی انڈیا کے ساتھ انڈر وارٹر پاور کیبلز کی بات چال رہی ہے کہ کنیکٹیوٹی کی جائے گی انڈیا سعودی عرب کو الیکٹی سٹی سپلائی کرنے جا رہا ہے اور سی کیبل کے ترور جو ہے انڈیا جو ہے سعودی عرب کو یہ بجلی سپلائی کرے گا یہ جو الیکٹی سٹی ہے یہ سولر انرجی سے یہ بنائی جائے گی اور یہ جو ڈیل ہے انڈیا اور سعودی عرب کے بیچ اس وقت ہو چکی ہے اگر پاکستان کی بات کرے دوستو اس مہینے ہمارے ملک میں بہت زیادہ بجلی کے بل آئے ہیں لوگوں نے خودکشیاں کی ہے وابڈا ہاؤس کے باہر اتجاج کی ہے لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا ہمارے یہاں پہ لیکٹری سیٹی کا کتنے کرائیسیس چال رہے ہیں کتنے پچیس روپے تک ادھر کتنے روپے یونٹ ہے ادھر دیکھ لیں جو سیمنٹی ستر روپے کا یونٹ جو کمرشل یونٹ ستر روپے کے روپونڈ ہے کمرشل یونٹ ستر روپے کا چال رہا ہے اسی سائٹ پہ اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی ریلیشنز اسلامی کنٹری ایون سعودیا کی بات کریں تو آئی ایم اپ نے یہ بولا ہے کہ اگر لون چاہیے تو کسی کنٹری کی گرنٹی دلوائی جائے جبکہ ہماری گرنٹی کوئی بھی نہیں دے رہا اگر ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہوتے تو کیا آج ہمارے ملک میں جو الیکٹرسٹی کا اتنا بڑا بہران ہوتا ہے ہمارے تعلقات ان سے پھر بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم برابری کی سطح پہ آئیں اگر سا سمندر پار اگر اتنی دور سے سمندر کے فاصلے سے سعودیا کنیکٹیوٹی الیکٹرسٹی کنیکٹیوٹی انڈیا کے ساتھ کر سکتا ہے تو ہم بلکل دو کلومیٹر چار کلومیٹر کے فاصلے سے الیکٹرسٹی کنیکٹیوٹی کیوں نہیں کر سکتے انڈیا جو ہے وہ اپنے آس پڑوس کے کئی سارے دیشوں کے ساتھ انڈر سی پاور کیبلز کے مادھیم سے رینیوبل اینرڈی کا ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کل میں کی خاطر اس نے ہم کو مارتے ہیں جو انڈیا والے ہیں کب مارا ہر ایک کو مارتے ہیں ادھر پاکستان سے کوئی بھی جائے وہ ماریں گے تو ظاہر ہے ان لیگل طریقے سے جائیں گے تب تو ماریں گے نا نہیں ہے سعودی عرب اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو بانڈ ہے بڑا سٹرونگ بن رہا ہے پہلے ایکنومک کوریڈور لانچ کیا اس کے بعد جو ہے یہ الیکٹسٹی کا ایک بہت بڑا کونٹریکٹ سائن کیا اس کے بعد جو ہے ریفائنریز لگیں گی انڈیا کے اندر جو کہ سعودی کے جو آئل ہے اس کو ریفائن کر کے سپلائے کریں گی تو ایک کے بعد ایک جو ہے بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن پاکستان میں چار گھنٹوں کے لیے شہزادیں نہیں آئے چھ گھنٹوں کے لیے نہیں آئے لیکن انڈیا میں بہتر گھنٹوں کے لیے وہ سٹے کر رہے ہیں ایسی کیا وجہات ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہم سے مو موڑے ہیں اس طرف کی جو عوام ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کون بیلنگ ہے بات کرنے کے لیے بیسکلی ہمارے پاس جو ہے تعلیم نہیں ہے شہور نہیں ہے اگر ہم اپنے رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو عوام جو ہے مائک دیکھ کے جو ہے پوراں سے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے چا کہو گے انڈیا اور سعودی عرب کی دوستی پر بس کچھ نہیں کہنا کہا یہ سب غلط ہے سارے یار صحیح کیا یہ بتاؤ صحیح یہ یا ہمارے ملک میں کوئی صحیح آئے تو آنکر باس ملحق چلائیں صحیح کہاں سے آئے گا کون آئے گا اسمان سے گرہ خجور میں اٹکا میرے ساب سے تو چینہ سے آئے گا چینہ سے آئے گا بیٹا وہ تو پہلے آیا ہوا ہے وہ پہلے آیا ہوا ہے وہ چبل ہے جو پہلے آیا ہوا چبل کیا ہے چبل ہوتا ہے وہ تین مہینے آیا ہے اس کو ادھر بارال اس نے مگیت تیز کی ہے چائنہ سے لون رہے ہیں انٹرسٹ بڑا اکانومی پہ پریشر ہے اور وہ پریشر جو ہے عوام جو ہے بیر کریے مہنگائی کی صورت میں مگیائی کی صورت میں پھر کیا کریں تقریباً یہ ہے کوئی حلالی مہا کر آئے تو آنکہ تیل بھی سستہ کرے چینی بھی سستی کرے گریب بندہ کیا کرے گا کیا کرے گا وہاں سورو بیٹی آریہ ہے ٹوٹل آئی ٹوزاڈ آر سورو بیر لالو تقریباً زہار کا ڈیلی کا خرچہ ہے بجلی ہے وہ برتی جا رہی ہے دنوں دن یہ بات ہے ابھی کوئی اچھا لڑکا ہے کیونکہ ہمارا ملک چلائیں جو مران گھان ہے وہ اپنی پوگٹ جنواز شریف ہے وہ اپنی پوگٹ یہ بات ہے صرف انڈیا سعودی عرب کو بجلی سپلائی کرے ہمارا بورڈر تو ساتھ لگتا ہے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو وہ ہمیں بجلی سپلائی کرتا ہے نہ ہمیں اتنے بل لاتے نہ لوڈ شیٹنگ ہوتی نہ ہماری انڈرسٹری بند ہوتی ایک دشمنی نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا یہ بتاؤ یہ ہمارے جو باشاں ہیں جو وزیر ہیں صرف ان کی وجہ سے ہیں ادھر آئے ہم ہم آئی ادھر آئے ان کی وجہ سے اس کے فوجی ادھر آئے تھے انڈیا کے ہمارے فوجیوں نے اس کو چائے پیال آئی ہے ہمارے فوجیوں نے ہمارے جو حکمران ہیں جو وزیر ہیں وہ ہی چاہے بلوئے نا یہ بات ہے دیکھیں انڈیا پاکستان کو زیادہ تر لوگ دشمنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں میں نے کبھی اس پوائنٹ پہ نہ شو ریکوڈ کیا نہ میں دشمنی کو پرموٹ کرتی ہوں نیگٹیویٹی سے ملک کی بدنامی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے نا ہیٹ فیلات ہے ہمیں امن کا پیغام دینا ہم یہ کہنا چاہیے کہ ستتر سالوں میں ہمارے مرانوں نے کیا وہ ان کی غلطی لیکن آج پاکستان کو ایک نومیکلی سٹرونگ ہونے کے ضرورت ہے آئیں مل کے کام کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ تہاں نہیں کہتے ہیں کوئی لگا ہوا ہے شیڑ کی طرح کوئی لگا ہوا ہے مران کھان کی طرح ایک ہونا ایک جب ایک پاسا ہوگا پھر ساری سیدھی ہوئیں گے چینی مہنگی ہوئی ہے ایک دن ہم چینی نہ لیں ایک دن تو وہ سستی ہو تیل مہنگا ہوئی ہے چینہ میں تیل مہنگا ہوا ہے اس نے گاڑی چھوڑ دی ہے جدر جدر کھلا رہی ہے ایک دن صرف تیل نہیں لیا وہ تیل سستا ہو گیا جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ انسان کے قابو میں نہیں ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ کرتا وہ انسان کے انسان کے عمل دیکھ کے کرتا اس کے کردار دیکھ کے کرتا اگر دبائی پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے ابھی چند دنوں پہلے خبر سنی ہوئے گی کہ دبائی نے مندر بنوایا ہے چلو مجھے پتہ لگی رہا تھا کہ یہ بات آئے گی ہی آئے گی لازمی بات ہے جو بات حقائق پہ مبنی ہو ایک مسلم ممالک جہاں نبی باقی صلی اللہ نے اپنے بتوں کو خود ہاتھوں سے توڑا ہو وہاں کے لوگ مندر بنا کے تعمیر کروا رہے ہیں تو اس دس علاقے سے جس خطے سے دن دبائی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں دن دبائی ہو سعودیہ ہو یہ ساری کنٹریہ ایک ریاست کا حصہ ہے آپ جس کو بول رہے ہیں ہم ان سے کرزے مانگتے ہیں بھائی ہم وہاں جوپس کرنے جاتے ہیں وہ پھر اتنا زیادہ سٹرونگ ہے آپ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں مسلم مالک میں ایٹم بم کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے ایکانومی کس کے پاس ہے ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو پھر فرض کس کا بنتا تھا ایٹم بم چلانے کا ایک بات مجھے بتائیں ایٹم بم ایٹم بم ہر بندہ بولتا ہے ایٹم بم تو بنا لیا ہے معیشہ تو ڈھیر ہوئی پڑی ہے دیکھیں جی میں روزگر کمانے والا بند ہوں ٹھیک ہے نا ساری زندگی محنظ مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا خود پال رہا ہوں اور کبھی بھی جس کے حلال سے ہٹا نہیں ہوں دیکھیں یہ میرا قائدہ قانون میں عام شائری ہوں اگر میں عام شائری ہو کے رکھی سکھی پہ گزارہ کر سکتا ہوں تو یہ چور حکمران لٹیرے جتنے بھی ہیں میری طرف میری رائے عمران خان یا نوازشیب کے لیے نہیں ہیں میری رائے ساروں کے لیے ہے کہ جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں ان کو ذرا بھی غیرت نہیں آتی کہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہماری ہمارے میں سے ایٹم بم بنا ہے ہم نے اپنی روٹی میں سے ہم نے ہر شہر میں سے ٹیکس دے کے یہ ایٹم بم بنوایا یہ بنوایا ہم نے اپنے تحفظ کے لیے تھا لیکن وہ تحفظ کیا کہ ہمارے ہماری قوم مضبوط ہمارے دین والے مضبوط جب ہمارے دین والے مضبوط نہیں ہماری قوم والے مضبوط نہیں ہم کیوں بنایا تھا نون مسلم کنٹریس پہ چلانے کے لیے بتائے ذرا دیکھیں جی ہم نے تو اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے دیکھیں ہم نے پہلے ایٹم بم نہیں بنایا پہلے ایٹم بم دنیا نے بنایا دنیا نے بنایا ہمیں بھی طاقت کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نا ہم نے اپنے پیڑ کاٹ کے اس ایٹم کو بم کو بناوایا دیکھیں جی سلف ڈیفنس کے لیے انڈیا جو ہمارے پر غرراتا تھا کتے کی طرح پڑھتا تھا ہمارے پر اس کے لیے تھا مارنا تو ایٹم بم آپ کسی کو بھی کہتے ہیں انڈیا کو کہتے ہیں یا پاکستان کو کہتے ہیں کہ ایٹم بم مار دے تو وہ مار نہیں سکتے اس لیے نہیں مار سکتے کہ دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے ایٹم بم مار کے ہم ہمیشہ بولا ہے کہ ہم بم پھینک دیں گے بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ایٹم بم کی دھمکی تو ہمیشہ ہم نے ان کو دی ہے دیکھیں جی ہمارے پاس جو چیز ہے اسی چیز کی دھمکی دیں گے آپ میں دیتے ہیں دمکی بھائی لازمی کہ ایتر بات سنیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ اگر ایٹم بم کی دھمکی دیتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے ان کے پاس بڑا ملک ہے مجھے ایک سمجھائیں بات انسانیت کیا چیز ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے نا مذہب سے بھی عالی چیز ہے ٹھیک ہے نا مذہب سے بھی عالی چیز ہے پہلے انسانیت فرس دیکھیں اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک آتا ہے جنہیں کشمیر میں مر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو کشمیر میں اچھا مجھے بتائیں جو پاکستانیوں کو نظر آتا ہے سی ٹی ٹی ہٹائی انہوں نے کیا ہوا کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سیونٹی ہٹائی اچھا سنیں میری ایک بات سنیں ازاد کشمیر کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے وہ پاکستان کا حصہ ہے ہم نے کشمیریوں کو اپنا گھر بنانا ہے اپنے ساتھ ملانا ہے تری سیونٹی انہوں نے ختم کرنے کے بعد جو ڈیویلپنٹس کی ہیں پھر ہم اس کو ماننے کے لیے ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے بھئی آپ نے میرے کوئی کونسا ایک دن کا وزیر اعظم دوستو سعودی عرب اس وقت بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تیل نیریہ تک دیش ہے بھارت کی یوزنا آنے والے سات سالوں میں گرین انرجی سپلائی کا ہب بننے کی ہے اسی کڑی میں دونوں دیشوں کے بیچ سمدر میں انڈر وارٹر کیبل بیچانے پر سہمتی بن گئی ہے ٹائمس آف انڈیا کی خبر کے مطابق سونور کو دونوں دیشوں کے بیچ نئے سمجھوتے پر حسطاکشر ہو گئے اس کے تحت بھارت اور سعودی عرب دونوں دیش مل کر بیجلی گریڈ اور گرین ہائیڈروجن اکشمتاؤ کے بیچ سمدر کے اندر انٹر لنک بنانے کی دیشہ میں کام سٹارٹ کریں گے سعودی کی یوزنا بھارت میں کلین انرجی کی سپلائی اس کیبل کے ماجم سے لینے کی ہے سال دوزار تیس تک بھارت نے پانچ ملین ٹرن گرین ہائیڈروجن کے اوٹ پدن کا لکش بھارت اور سعودی عرب کی دوری چبی سو کلومیٹر سے ادھیک کی ہے جب یہ پروجیکٹ پورا ہوگا تب پردان مطری نریندر موڈی کے گرین پاور کے سبند میں ون سن ون ورڈ اور ون گریڈ کے ویشویق درشتی کون میں پہلا سمودر کے اندر بنا کیبل ہوگا دوستو اسے بھارت کو بھائیدہ یہ ہوگا کہ اس وقت ہمارا زیادہ تر کروڈ آئل سعودی عرب سے آ رہا ہے اور اس کے بدلے میں بھارت ڈالر میں پیمنٹ کرتا ہے اور جب اس سمودر کے اندر بنے کیبل سے بھارت گرین انرجی یوے کو سپلائی کرے گا تو بھارت کا ایمپورٹ بیل بھی بہت ہی کام ہو جائے گا اور بھارت کے پیسے بھارت میں ہی رہیں گے تو دوستو آج کے لیے بچ اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں